ملاوٹی سامان لوگوں تک نہ پہنچے اور لوگوں کو شدھ بھوجن یا شدھ آہار ملے اس کے لیے اتر پردیش سرکار نے ایک بڑا فیصدہ لیا ہے اتر پردیش سرکار نے اس پورے معاملے پر اب سختی سے نپٹنے کی تیاری کی تھی کہ تب ہی ایک اور معاملہ سامنے آ اور اس کے بعد تک پرتہ دکھاتے ہوئے اتر پردیش کی یوگیاں دیتے ہیں سرکار نے تورے کارروائی کرتے ہوئے ترنت آدیش جاری کیا اور اب ایک نیا فرمان آیا ہے نیا فرمان یہ کہ جو ریسٹورینٹ یا دھابا سنچالک ہیں یا کھانے پینے کی دکان جس میں جوس سینٹر بھی شامل ہے اس طرح کی دکانوں پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگانا انیوار یہ ہوگا آپ کو اپنی پہچان بتانی ہوگی نام کے ساتھ آپ کو بورڈز لگانے ہوں گے اس سے پہلے بھی اس طرح کے آپ نے ضرور سوالوں کو ان کے جوابوں کو سنا ہوگا جب کاوڑ یاترہ شروع ہوئی تھی اس پر بھی آئیں گے لیکن فیلحال جو آدیش اتر پردیش سرکار نے جاری کیا اس کی ایک سرسری جانکاری میں آپ کو دے دوں دراصل یوگی آدیتیناتھ سرکار نے ایک بڑا آدیش جاری کیا جس میں یہ بتایا گیا کہ دھابا اور ریسٹورنٹ کرمچاریوں کو اپنا ویریفیکیشن کروانا ہوگا جو لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں انہیں ویریفائی کیا جائے گا کون ہیں کہاں سے آتے ہیں کیا ان کے پریوار میں کون کون لوگ ہیں اور کس طرح کی ان کے پریشتبومی ہے کہیں کوئی آپرادک پروتی کا ویکتی تو ریسٹورنٹ یا ڈھابا پر کام نہیں کر رہا اور اس طرح کی مانسکتہ جو کہ کسی مانسکتہ کے دباؤں میں یا پرباؤں میں آ کر کے اس طرح کی حرکت تو نہیں کر رہا لوگوں کو گندہ بھوجن تو نہیں کر رہا اس لیے ویریفیکیشن کروانا انیواری ہوگا کھانے پینے کی جگہوں کی سگھن جانچ ہوگی اور خادی ویبھاگ اس جانچ کو کرے گا ڈھابا پر ریسٹورنٹ پر جا کر یہ سگھن جانچ کروائی جائے گی جس سے یہ پتہ چل سکے کہ کسی ریسٹورنٹ یا اموک ڈھابا میں کس طرح کے بھوجن کو یا کھانے پینے کی سامگری کو پروسہ جاتا ہے اور لوگ جو وہاں گرہن کر رہے ہیں کیا انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں اس کے بارے میں جانکاری وستار پوروک دینی ہوگی سگھن جانچ کے دوران تو وہیں ڈھابا ریسٹورنٹ کے مالکوں کو اپنا نام لکھ کر تاننا ہوگا جانکاری دینی ہوگی کہ ڈھابے کا مالک کون ہے اور اس ڈھابے کی اس ریسٹورنٹ کی ذمہ داری کس کی ہے اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ کاورڈ یاترہ کے دوران بھی کافی ہوحلہ ہنگامہ ہوا تھا اور کوٹ کے عادش کے بعد جا کر یہ معاملہ کسی طرح سے شانت ہوا تھا لیکن اب خوم پھر کر کہانی وہیں پہنچ گئی ہے چونکہ جس طرح کی گھٹناوں سے بچنے کے لیے جس طرح لوگوں کو شد بھوجن یا جو بھی آہار وہ گرہن کر رہے ہیں گھر سے باہر نکلنے پر ہو ریسٹورنٹ یا ڈھابے میں انہیں شد بھوجن ملے شد پیر پدارت ملے یا جو بھی وہ کھانا چاہتے ہیں انہیں ان کے وشواس کے انصار ملے اس کے لیے یہ نردیش جاری کیے گئے تھے حالانکہ کوٹ کے عادش کے بعد اس پر پٹاک شیپ ہو گیا لیکن اب جو معاملہ سامنے آئے جو اس میں یورن ملا کر ایک نئی دو دو جگہ سے جب اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آئیں اس کے بعد اتر پردیش کی یوگیہ دتینات سرکار نے یہ نیا فرمان جاری کیا ہے جس میں ڈھابہ ریسٹورنٹ میں اب سی سی ٹی وی لگانا آنیواری ہوگا جس سے کی آپ کیا بنا رہے ہیں کس طرح بنا رہے ہیں اس کی جو پوری منٹرنگ ہے وہ کی جا سکے سی سی ٹی وی کیمراز لگانے ہوں گے ان کی ڈی وی آرز ہوں گی اس کے لیے کچھ بھی اور نیم بھی ہیں اور اس بارے میں اور ڈیٹیل میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ وہ سی سی ٹی وی ویڈیوز کتنے دن تک آپ کو رکھنے ہوں گے اور کتنے دن کے ڈیٹا کو سٹور کر کے رکھنا آنیواری ہوگا اور کب تک کے ویڈیوز آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا کے لیے سپیس نہ ہونے پر وہ بھی پوری باریکی سے ڈیٹیل میں اتر پردیش یوگی آدینات سکار کی طرف سے نردیش جاری کیے گئے ہیں اس پر بھی آپ کو بتائیں گے فیلال بتا دیں کہ کھانے کے سامان میں یعنی ملاوٹ پائی جاتی ہے اور کسی طرح کی کوئی گڑھ بڑی سامنے آتی ہے تو سخت کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا اس بارے میں بھی سوچ ویچار کر کے ڈھاوہ سنچالک اور ریسٹورنٹ سنچالکوں کو کام کرنا ہوگا ادراصل کھانے کے جو بھی پدارت ہیں انہیں شدتہ سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے اب شدتہ یعنی کہیں بھی کسی بھی معاملے پر کامپرمائز ہوتی ہے تو انہیں بھی کڑی اور سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کھانے پینے کے سامان میں ملاوٹ کرنا ویبت سے اپراد کے دائرے میں آتا ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتینات نے اس بارے میں سپشٹ کرتے ہوئے سب ہی کو چیتا دیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا جب کعور یاترہ کی شروعات ہوئی تھی اس وقت بھی کچھ اسی طرح کی چرچہ چل پڑی تھی کہ جو پروپرائیٹرز ہیں وہ اپنی دکان کے باہر اپنے ڈھابا اپنے جوس سینٹر چائے کی دکان ریڑی ٹھیلی خومچا جس بھی طرح کی وہ دکان چلاتے ہیں جہاں پر کچھ بھی کھانے پینے کے سمبند میں آپ یادی سامگری بیچتے ہیں تو آپ کو اپنی جانکاری پوری طرح سے بوڑ پر لکھ کر ٹانگنی ہوگی نام لکھنا ہوگا اور اپنی پہچان بتانی ہوگی تو اس بارے میں کئی طرح کی یاچکائیں لگائی گئیں اور کئی سیاسی بوال بھی ہوئے بیانبازیوں کا بھی کافی لمبے سمیں تک دور چلا اور اس کے بعد کوٹ کیا سکشپ کے بعد یہ معاملہ اس وقت تو شانت ہو گیا تھا لیکن اب کچھ ایسی پرستیاں بن رہی ہیں کہ گھوم پھر کر کہانی وہیں آگئی ہے کہ آپ کو اپنی پہچان بتانی ہوگی اور اس طرح کی حرکتوں کو مثلا لوگوں کو جوس میں یلن ملا کر پلا دینا یہ امانویہ کرتے ہیں یہ ناقابل برداشت یہ گناہ عظیم جو لوگوں کو نہ صرف ان کی من مطابق کھانے پینے کے سامان میں ملاوٹ ہونے کے چلتے ہیں ان کے حق حقوق پر ایک ڈاکہ ہے بلکہ ایک بہت ہی نیچتہ کا کام ہے اس طرح کی حرکتیں نہ ہوں اس کے لئے اتر پردیش کی سرکار نے یہ نردیش جاری کیا اب نردیشوں کا پالن کرنا تو ارہی تروپ سے ضروری ہے کارروائی کرنی ہوگی کیا اب مدھی پردیش یا چھتیز گھڑ یا انہی راجعوں میں بھی اس طرح کے فرمان لاغو کیے جا سکتے ہیں آنے والے سمائے میں اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے اور آپ بھی اپنے کمنٹس کے مادھیم سے ہمیں بتائیے گا کیا اس طرح کے نیم لاغو کیے جانے چاہیے چونکہ لوگوں کو بھوجن شدھ پروسہ جائے پی اپدار شدھ پروسہ جائے کیا اس کے لئے اس طرح کے نیموں کا اتر پردیش یا انہی راجعوں میں بھی لاغو ہونا ضروری ہے اس بارے میں اگر آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں آپ کا ویلکم رہے گا